موسیقی ہائی گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے وی یو کے پریندے میں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے سی ایس سکس ٹین ڈیٹا کمپنیکیشن کے بعد ہم آج کمپیوٹر نیٹورکنگ کی کلاس فور جانی کلیکچن نمبر فور کو پڑھنے جا رہے ہیں پیچھے ہم نے پڑھے تھی بیٹس جو کہ ہمارا ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے کچھ بیٹس کی سورٹ میں ٹرانسفیشن ہوتی ہے نمبر تھری تو ویسے اس نے کہا تھا کہ پیچھے آپ نے لیکن اس سے پہلے ہم نے بیٹس کا تارف پڑھا تھا بیسیکری جو ہمارا آج کا لیکچر ہے یہ ہے پیکٹس پہ پیکٹس کیا ہوتی ہے بیٹس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے پیکٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ اس میں سے شارٹ پیسٹ اور رکویز آتے ہیں سب سے پہلے اس نے ڈیفینیشن اور کنسٹ لیے کر دیا کہتا ہے نیٹ ورک سسٹم جو ہمارا نیٹ ورک ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز ہے نیٹ ورک کرنے کا وہ جو سسٹم ہوتا ہے کہتا ہے ہم نے اس کو ڈوائیڈ کر دیا سمال بلوکس کے اندر سمال جو بلوکس ہوتے ہیں جنکس ان کو کہتا ہے پیکٹ گئے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ مطلب کوئی ایک ریگولر مثال بنا لیں گے مثال کے طور پہ کہ ہمارے پاس یہ ویسے میں نے ایک سلائیڈ بنائی ہے یہ کوئی مطلب کیسٹڈی کا حصہ نہیں ہے مثال کے طور پہ سمیلو کہ یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا کی ایک لیئر ہے اب ایک بڑی لیئر کو آپ کہیں کہ ہینڈل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے یا چھوٹی لیئر کو یعنی کہ اگر میں چھوٹے چھوٹے پیسز کرنا ہوں تو افکورس اتنے سے حصے کو اور اتنے سے حصے کو ٹرانسفر کرنا آسان ہوتا ہے اور زیادہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس نے اس کو سمال جنکس یا بلوکس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل نیٹورک کے جو سسٹم کو اس کو پیکٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ انڈویجویل وہ کہتا ہے یہ ایک قویز ہے یہ ڈیفینیشن جو اس نے لکھی ہے نا انڈویجویل یہ اس نے آپ کو قویز دینا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں اب پیکٹس کی ضرورت کی ہوتی ہے بیٹ میں کیا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا افکورس ہمارا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ڈیٹے کو اس میں بیٹ کی صورت میں نہیں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں پیکٹس میں کرنا چاہتے ہیں مطلب افکورس کہ ہمارا ڈیٹا چھوٹے چھوٹے بلوکس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس قویسٹن کو بہت اچھے سے اس نے بولا دا آنسر آف دیس قویسٹن اب یہاں پہ بات یاد رہے بہت ہی امپورٹن دو قویسٹن بنتے ہیں ایک تو وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہمیں پیکٹس کی کیوں ضرورت ہے دوسرا وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے ایرر کی ڈیٹیکشن کیسے کرنی ہے یعنی کہ how we can detect an error through the packets ٹھیک ہے اب یہاں پہ سمجھئے گا وہ کہتا ہے کہ answer is the question is because sender and the receiver need to coordinate to the detect the transmission یہ جو اس نے error کو detect کرنے کے لیے transmission کو یہ ہے آپ کا ایک بہت ہی امپورٹن یہ اس میں یہ آنسر ہے کیونکہ پیکٹس کی میں اس سے کیسے detect کیا آگے پڑتے ہیں مزید یہ آنسر تھا ویسے کہتا ہے the individual connection between the each pair ہمارے پاس جو computer کے pair ہوتے ہیں between each pair of the computer is not possible اب وہ یہاں پہ بہت ہی امپورٹن بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس انفرادی طور پر ان کے درمیان میں جو مختلف computer ہوتے ہیں ان کے درمیان کہتا ہے کہ individual connection ہمارے پاس وہ کہتا ہے ممکن نہیں ہوتا پھر وہ کہتا ہے اب اس کی that's why the solve these problems shared network connection are made among many work station کیونکہ ہمارے پاس جو normal computer ہوتے ہیں ان کے درمیان individual جو کہ بغیر پیکٹس کی ہمارا connection ممکن نہیں اس لئے اگر پیکٹس ہوں تو ہم اس کو easily آپ سے connect کروا لیتے ہیں اور اس کے error کو detect کر لیتے ہیں یہ آپ کا short question تھا اس کے بعد یہاں پہ problem وہ پوچھ سکتا ہے کہ with the sharing جو ہماری چیزیں share ہوتی ہیں data کو ان کے اندر کیا problem ہو سکتی ہے تو ہم کہتا ہے demand of the sharing is very high ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا data یہاں سے مجھے آپ کو تصویر send کرنی ہے مجھے اپنا lecture آپ کو دینا ہے تو کیسے کرنا ہے وہ کہتا ہے تو ہر جگہ پہ اس کی بہت زیادہ demand ہے چیزیں send کرنے کی because many computer need to use share network بہت زیادہ computer share network کی demand کرتا ہے اور جو share network ہوتے ہیں وہ packets کی صورت ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے in addition to this some application have large data transfer کچھ application کا data large transfer ہوتا ہے اور in this way the hold network for a long time network long time کے لیے hold کرنا پڑتا ہے اس میں بہت خوبصورت کوئی زیادہ ہیں اس لیے میں ایک ایک لائن کو clear کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے but on the other hand some application cannot wait so long اب یہاں پہ بات خوبصورت یہ ہے کہ جب ہمیں بہت زیادہ data transfer کرنا پڑتا ہے تو کچھ application جو system ہے وہ آگے انتظار کر لیتے ہیں لیکن کچھ انتظار نہیں کرتا ان کو فوری data چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں بٹ ہمارا کام نہیں جیسے تب packet ہی data کا ویٹ کروا سکتے ہیں یا application کو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ we need mechanism for fairness اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک mechanism چاہیے یہ problem ہوتی ہے problem کیا تھی ہم کہیں گے the demand of the sharing is very high nowadays but the large data transformation in the large data transformation some application can wait for a long time but some application cannot this is a big problem with the sharing ٹھیک ہے اس کے بات short question solution for the fairness اب وہ جو solution کیا ہے اگر یہ problem ہو جائے تو اس کے لیے کیا solution ہے کہ the fairness the solution is that divide the data into small blocks chunks called packets وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے یہی solution ہے کہ data کو small packets میں کر دیں اب آپ کو اس سے سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہوا کیا اب وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اتنا سا میرے پاس ہے اس machine کے اندر data چاہیے اور دوسرے میرے پاس جو ہے میں دو machineیں بنا لیتا ہوں میری جوٹی مٹل کی machineیں ان کو machineیں نہیں سمجھنا آپ نے یہ میرا ایک یہ machine نہیں بناتے آپ لوگ کچھ بچے سینٹر میں بتمیزی بھی بہت کرتے ہیں تو اس لیے بخواست لیکے دیتے ہیں comment میں اس لیے مجھے بتانا پڑتا ہے اب یہ دو computer ہیں اب ایک computer جو ہے اس کو بھی heavy data چاہیے اس کو بھی heavy data چاہیے لیکن یہ کیا کر رہا ہے اس کو heavy data دیا ٹھیک ہے اور اس کو کیا کرتے ہیں اب اس کو heavy data دینا ہم نے اور بہت زیادہ time لگ رہا data بہت اب یہ زیادہ data ہے یہ والا اب یہ نیچے والے computer کو بھی زیادہ data چاہیے یہ والا computer تو انتظار کر سکتا ہے کہ یہ کیونکہ زیادہ data ہے تو یہ time تو لے کہ نہ جاتے جاتے کافی time لگے یا اس کی آگے example بھی دیئے تو یہ تو صبر کر سکتا یہ نہیں کر سکتا اس لیے پھر کیا کیا گیا data کو چھوٹے 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 پیکٹس میں ڈوائیڈ کر دیا یہ میرے مثال کے طور چھوٹے 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 پیکٹس میں ڈوائیڈ کر دیا جاتا اب ہر جو یہ والا packet تھا ایک packet جاتے جاتے گھنٹا لگا جینا کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر شروع سے جانا ٹھیک ہمیں پیچھے ہم نے پڑا ہے کہ جو ٹوٹل ڈیٹا ہوتا ہے بٹ کی صورت میں ہوتا ہے جو ہمارے پاس چھوٹا unit ہوتا ہے سب سے چھوٹا unit وہ ہمارے پاس bit جس کو ہم نے ایک bit اور تھے اب پیکٹ کی بات کریں یہاں پہ سکرین کلیر کرتا ہوں آئی خوب کہ آپ کو بہت اچھے سمجھ جائے ہمارے پاس آٹھ bit ہوتے ہیں آٹھ bit آٹھ bit کس کے اقل ہوتا ہے ایک byte ٹھیک ہے byte اب یہ چیزیں میں نے پیچھے آپ کو CS601 میں بھی پڑھا دی تھی اب یہاں پہ سمجھئے گا اب یہی data ہے data کی اتنی ہی مقدار ہے ٹھیک ہے data یہاں پس نے لکھا 5 mb file transfer کرنی across the network with 56 kb per second capacity will required کو transfer کرنے 12 minute 12 minute کے اندر آپ نے 2 minute convert کر لیا 11 9 minute کس time کے اندر آپ نے data transfer کرنی ہے without packet میں transfer نہیں کیا گیا یہ data 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 اوپر ہے وہ کہتا ہے no file broken into packets other computer must only wait until the packet entire یعنی کہ جب تک کہتا ہے وہ یہ والا یہ جو میں نے یہ بڑے والا تیر بنایا تھا وہ کہتا جب تک یہ پورا تیر یہ جو مطلب تیر نہیں packet جب تک پورا data اتنا اندر چلا نہیں جائے گا دوسری machine کے تب تک انتظار کرتا رہے ٹھیک تو کافی time لے گا تو اس کی جگہ پہ کہتا ہے جو ہمارے پاس دوسرا data ہے جو کہ ہم اس بات کو آپ نے سمجھ جائے وہ کہتا کہ اگر اس بڑی فائل کو ہم نے دوائیڈ کر دیا پھر کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ 0.2 seconds سے less time لیتا ہے کتنا less ٹھیک اس طرح سے آپ اس کو ضرب دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ 0.143 seconds میں data transfer ہو جاتا ہے اوپر والا data کتنی دیر میں گیا وہ 11.9 minute میں گیا وہ کتنا تھا وہ bit میں complete تھا اس کو اس نے packet میں divide کر دیا ٹھیک ہے یہ پہ data کی total مقدار تھی یہ پہ اس کو divide کر دیا اور دیکھو کتنا time لگ ہے وہ data 0.143 seconds میں transfer ہو کے یہ فائدہ ہوتا ہے باقی یہ اس کو یہ پہ دیکھیں آپ packet and TDM packet جو ایک packet ہوتا ہے اور TDM ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا time division multiplexing CS601 میں بھی پڑھا تھا data ہر بار ہم نے TDM پڑھنا TDM PUBG game کا بھی ایک ہے TDM اس کا ایک map ہے each packet leave source and switch on shared communication یہ اس کو آپ خود read کریں اترہ خاص نہیں ہے پڑھنا بہت ضرور یہ پڑھنا آپ لازمی ہے یہ پہ data جو ہے وہ simple طریقے سے transfer ہو رہا ہے یہ جو ہم packet send کرتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ packet ہے اس کا نظر پہلا سیرہ اور آخری سیرہ سیرہ مراز یعنی head or tail اس کو سامنیت ہے وہ کہتا جنرک term that refer to small blocks of the data packet have different format اب دیکھو format سے کیا امراز ہوتی ہے کہ جیسے مختلف انسان ہوتے ہیں انسان تو ہوتے ہیں لیکن مختلف ہوتے ہیں مطلب ہر ایک different format ہوتا ہے ہر چیز کا اپنی شکل صورت format ہوتا ہے اسی طرح وہ بات کہتا ہے کہ ہر ایک data کا اپنا format ہوتا ہے اپنا رانگ صورت شکل یعنی کہ طاقت اس کا style ہے تو اس کو format کرتے ہیں کہ each hardware use different packet مطلب کہ کہ each hardware مثال کے طور پر آپ کیا example نے اس کی یعنی کہ آپ یہ example کہ سکتے ہیں کہ شادی حال میں لڑکیوں کا جو ہوتا نا وہ لڑکیوں کو انٹر ہونے دیا جاتا اور لڑکوں کو نہیں انٹر ہونے دیا جاتا لڑکوں کو اکثر شادی میں سے باہر نکال دیا جاتا ہمارے تو گاؤں میں ایسے ہوتا ہے لڑکے لڑکے باہر چلے جائیں بڑا غصہ آتا مجھے جب میں چھوٹا ہوتا تھا چھوٹ پیسن ہے کھو فارمیٹ کہتا ہے فریم اور ہارڈویر آف دا فریم یعنی ہارڈویر بتا کیا ہوتا ہے وہ مشین وہ کمیوٹر جو چیز پکڑ لیتے موبائل لیپٹو ہارڈویر ہوتے کہتا ہے denore the packet on the specific فارمیٹ on the specific ہارڈویر ٹکنولوجی اب ایک کمیوٹر جو ایک خاص قسم کا فارمیٹ لیتا ہے ایک خاص قسم کی ٹکنولوجی کا استعمال کرتا ہے اس سسٹم کو اس ٹکنولوجی کو فریم کرتے ہیں ٹھیک ہے فریم فارمیٹ کرتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں کوئی شیشے کا فریم تو ہوگا کسی شیشے ہی ہی نے کو بیگنگ این این ہی 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 سمجھے گا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے سٹینڈر یعنی کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے فارمیٹ کا کس چیز سے بتایا جاتا ہے کس چیز سے این کیا جاتا ہے یہ بہت امپورٹن شوٹ پیسٹن ہے کہ بیگننگ اور انڈنگ یعنی کہ یہ جو ایس او ایچ ہے اور یہ ای او ایچ ہے ان دونوں کو سمجھے کہ ہیڈ یہ سٹارٹ آف دا ہیڈ ہے اور یہ اینڈ آف دا ٹیل ہے یعنی کہ جو ہیڈ ہے اس کا یہ سٹارٹ ہے اور یہ اینڈ آف دا ٹیل ہے یہ کہیں لکھا بھی ہوا تھا یہ 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 دیکھئے گا اور دونوں کو بہت زیادہ ایم پیپر میں یہ بہت ریپیٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد فریم ان دا پریکٹس اب وہ جو فریم ہے پریکٹس کیا ہے پریکٹس سے مراد یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا کہ اس کو پریکٹیکل اچھے ٹھیکی سے ایڈ نہیں کیا اس نے دونوں چیزیں مکس کر دیا اس میں یہ اس کے نقصان آتا ہیں اور یہ نیچے اس کے فائدے ہیں یہ والے اس کے بینیفیٹس ہیں میں اس کو اچھے سے کلیر کروا دیتا اللہ بھلا کرے آپ کا اس کو میں اس کو ڈاؤن میں کیا تو وہ مائنڈ نہ کر جائے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایکس ٹرا آور ہیڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر فریمی کے اندر جیسے کے سین آف ہیڈر اور این آف دا ٹیل ٹائم یعنی کچھ ٹائم لے لیتے ہیں ٹرانس ٹرانس ٹائم لے لیتے ہیں کری نو نو ڈیلے بٹوین کہتا ہے آوائیڈ دا نو ڈیلے بٹوین ڈو فریم یہ فریم کے درمیان میں جو ڈیلے آف ٹائم اس کو آوائیڈ کر دیتا ہے کہتا ہے نو ڈیلے ٹھیک ہے اس کے پاس کہتا ہے ایچ فریم سین ایکس ٹریکٹر بٹوین بلوک اور کچھ ایکس ٹی یعنی k end of the tail miss ہو جائے تو یہ indicate کر دیتا ہے فریم فری بتا دیتا ہے کہ یہ چیز miss ہے ٹھیک ہے آگے پڑھنا ہے کہ فریم کا کیا فائد دیتا ہے sending computer crash جب کہ missing eo indicate the sending computer crash ہو گیا یہ بات بتا دیتا missing SOH indicate the receiving computer missing یعنی کہ یہ بتا دیتا کہ یہ چیز miss problem ہے اگر computer crash آتا بھی بتا دیتا ہے اور آگے سے miss آتا بھی بتا دیتا ہے اور اس کے بعد جو bad frame ہوتے ہیں وہ discard کر جاتے ہیں یہ فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہو گا اور اس میں آپ ریپیڈ کر دوں کہ آپ نے کون کون سی چیز تیار کرنی ہے اس میں آپ نے تیار کرنا ہے اس کی definition تیار کرنی ہے اس کے بعد ہمیں پکٹ کی ضرور پڑت ہے bit کی وجہ سے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہو نا کہ error کی detection ہے error detect transmission error وہ کیسے ہوتی یہ آپ نے اس کا کرنا بہت ہی important ہے ٹھیک ہے اس کو یعنی کہ تھوڑا سار ہم ڈار کر کے نا تھوڑا board کر لیتے تا ہمیں question نظر رہے اس کے بعد problem with the sharing کون کون سی problem short question solution کیا اس کے بعد without packet کیا مطلب ہمیں time لگتا ہے کتنا time required ہوتا ہے نقصان ہے اگر packet میں divide نہیں کرتا اگر packet میں divide کر دیتے with packets تو یہ ساری solution آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے بعد packet اور time division یہ اتنا خاص نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہ frame کیا ہوتے ہیں اور frame کے فائدے اور نقصان ات کیا تو یہ تھا اگلی ویڈیو منتر تک لئے جا درنے اللہ پہ سنی پہ لڑی گواہ